السلام علیکم ایبریون آپ میرا چینل نیاز نیوز نیٹورک دیکھ رہے ہیں میں آپ کو ملک کے حالات کے بارے میں لمہ بلمہ اگاہ کرتا جا رہا ہوں اگر آپ نیو ویورز ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکان کو پریس کریں تاکہ اس طرح کے اچھی اور سپیشل ویڈیو آپ کو ملتی رہیں آپ ملک کے سیاسی زورتحال کے بارے میں اگاہ رہے ہیں اس وقت ملک میں سیاست کا پارا جو ہے انتہائی شدت اختیار کر چکا ہے جس میں تصادم کا بہت زیادہ خطرہ ہے پی ٹی آئی کے کارکون جو ہے جذباتی ہو کے اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اور حکومت جو ہے ان کو روکنے کی برپور کوشش کر رہی ہے جگہ جگہ پر رکاپٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں کنٹینر کھڑ کیا جا رہے ہیں اور کنٹینر کے اندر مٹی بھری جا رہی ہے تاکہ کنٹینر کنٹینر سے بھی نہ آٹائے جا سکے تو عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہے پشاور میں اس وقت موجود ہیں اور انہوں نے پشاور سے آج ہی پشاور سے ہی آج اسلام آباد کی طرف روانہ ہونا ہے اب دیکھتے ہیں حالات کس طرف روح کو اختیار کرتے ہیں میری تمام کارکنان سے پی ٹی آئی کے کارکنان سے گزارش ہے کہ لانگ مارچ میں اور دھرنے میں جو ہے اپنے اردگرد خصوصا نظر رکھئے گا کیونکہ شدت پسندان آصر جو ہے اس ملک کا آمن خراب کرنا چاہتے ہیں پر آمن احتجاج کریں پر آمن لانگ مارچ کریں تاکہ ملک کسی تصادم کی طرف نہ جائے اور ملک تصادم سے بچ جائے اور ہم ایک برنونی سازشی بھی بچ جائیں میری تمام کارکنان سے یہی اپیل ہے کہ اپنی زندگیوں کا خیال کرتے ہوئے پاکستان کے قوانین کا خیال کرتے ہوئے اپنے گھر کے بچوں کا خیال کرتے ہوئے اپنے تمام تر امور کو سار انجام دیتے ہوئے جو ہے اس درنے میں شرکت کے لئے اگر آئیں تو خصوصا اپنی زندگی کا بہت خیال رکھیں کیونکہ اس وقت ملک پاکستان میں غیر قانونی جو سازشی ہیں وہ اس ملک کا آمن تباہ کرنا چاہتے ہیں اور ملک میں ایک خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں تو میری تمام کارپنان سے گزارش ہے کہ ملک میں اس وقت بہت کشیدہ حالات ہیں درنے اور لانگ مارچ میں اپنے آپ کو وہ زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھیں تاکہ آپ کے زندگیہ محفوظ رہ سکیں آپ کے بچے اور محفوظ رہ سکیں اور ملک اس ملک کا آمن محفوظ رہ سکیں درنے کے دوران کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں ملک پاکستان کا یا ملک کے اداروں کا تصادم ہو اور ملک کے حالات بہت خراب ہوں اور ملک میں کسی ادارے کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے پور امن احتجاج کریں پور امن احتجاج سب کا حق ہے تمام پارٹیوں کا حق ہے انشاءاللہ تعالی اس ملک میں امن آئے گا اور ایک ازاد حکومت آئے گی تینکیو بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے اوکے اللہ حافظ ملک میں کسی ادارے کا حق ہے